ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن معاشرت اختیار کرنی ہے اس لئے کہ جانور بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو بھی ہم سے واسطہ رکھے واسطہ پڑھتے وقت ہمارا جو رویہ ہو وہ معاشرت لہذا جانوروں سے واسطہ پڑھتا ہے ہمارا رویہ اچھا ہو ان کے ساتھ بھی حسن معاشرت ضروری گلیل گلیل اس طرح وان عبد الرحمان امن عبداللہ ان ابیہی قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان لی غیبت فاخرج منہ بید حمارت فجا ارتل حمارت طرف على راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وروسی اصحابی فقال ایوکن فجاہ بھی فقال رجل من القوم انا اصبت لہا بیدن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ احمد فی مسندی حضرت امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنے حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لے کیا واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے باپ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑی کی طرف گیا جھاڑی کے پاس جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس میں ایک لال چڑی نے گھوسلا بنا رکھا ہے اور اس گھوسلے کے اندر انڈے رکھے ہوئے ہیں انڈے بڑے خوبصورت تھے انہوں نے گھوسلے سے وہ انڈے اڑھا لئے اور دوبارہ پڑا اوپر آگئے تھوڑی دیر کے بعد وہ لال چڑی آئی اس نے دیکھا کہ گھوسلے میں انڈے نہیں ہیں انسانوں اور جانوروں میں فرق بتاؤں کیا ہوتا ہے جانوروں کے ہاں مزر اور مفید کی تقسیم ہے غلط اور صحیح کی نہیں لیکن انسان جانوروں سے اس طرح ممتاز ہوتا ہے کہ انسانوں کے ہاں مفید اور مزر کی تقسیم کے ساتھ غلط اور صحیح کی تقسیم لیے جانوروں کے ہاں مفید اور مزر کی تقسیم ہے ان کے لئے نقصان دے کیا ہے جانتے ہیں فائیڈے من کیا چیز ہے جانتے ہیں یہ لالچڑی جب وہاں گھوسلے میں آئی یہاں جو لوگ موجود ہیں انہی میں سے کسی نے ہنڈے کو یہاں سے اٹھایا ہے آئی روایت میں ہے کہ فجاعت الحمارت تریف والا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر مٹلاتی پھڑ پھڑاتی رفعی رفعمن پھڑ پھڑانا پھڑ پھڑاتی اور کبھی وہ روسیہ صحابی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس چھوٹی سی چڑیہ کی بے قراری دیکھ کر کے یہ فرمایا ایو کن فجاہا دی اس اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے دردمند بنا دیا ہے بتائیے نبی کا دل کتنا رحیم ہوتا ہے اور نبی کتنے نرم دل کا ہوتا ہے اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹی سی چڑیہ کو بے قرار دیکھ کر کے نبی کا دل بے قرار ہو گیا آپ نے پوچھا ایو کن فجاہا دی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے دردمند بنایا ہے کس نے اس کو پریشان کیا ایک صاحب کڑے ہوئے فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ ایک آدمی کڑا ہوا اور کہنے لگا انا سبطلہ بایدن اے اللہ کے رسول مجھاڑی میں گیا تھا میں نے دیکھا کہ وہاں اس چڑی نے ایک گھوصلہ بنا رکھا ہے اور گھوصلے کے اندر خوبصورت انڈے رکھے ہوئے تھے میں وہ انڈا لے آیا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن جن لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے جب ان سے واسطہ پڑے تو واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو رویہ ہوتا ہے بیہیوئر ہوتا ہے اس بیہیوئر کا نام معاشرت ہے اگر وہ رویہ اچھا ہے تو حسن معاشرت ہے اور اگر رویہ اچھا نہیں ہے تو سوئے معاشرت ایک ہے معاشرت بالمعروف جس کی تاقید کی گئی ہے ایک ہے معاشرت بالمنکر جس سمنا کیا گیا ہے